آج کل میں کوئی اتنی زیادہ دیسی فوڈ کی فین ہوئی ہوں کہ میں پہنچ کی بنو پلاو جو کہ ملتان کی گلشن مارکٹ میں لوکیٹڈ ہے یہاں پہ انہوں نے اپنی نیو نیو برانچ کھولی ہے ورنہ جو ان کی مین برانچ تھی نا وہ تھی گردیزی مارکٹ میں جس کو ہم چھے نمبر بھی کہہ سکتے ہیں تو ان کی ایمبیانس کی بات کریں تو چھے نمبر والی جو برانچ ہے نا وہ بس ایسی سو سو تھی مدب ان کے سیٹنگ ایریہ اتنا کوئی اچھا نہیں تھا اور صفائی کا بھی اتنا خاص خیال نہیں رکھا جاتا تھا لیکن یہ گلشن مارکٹ میں جو انہوں نے برانچ کھولی ہے کہ آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ کتنی اچھی طرح سے اس کو منٹین کیا ہے اور بہت اچھے طریقے سے اس کو ڈیکوریٹ بھی کیا ہے یہ جو چھوٹی چھوٹی سی لائٹس آپ کو نظر آ رہی ہیں یہ بہت ہی پیاری لگ رہی تھی اس سائیڈ پہ انہوں نے ایک پلے ایریہ بنایا ہے بچوں کا جس میں ایک سلائیڈ ہے اور نیچے تھوڑا سا گراس کارپٹ انہوں نے بچھایا ہے یہاں پہ ایک چارٹ لگایا ہے جس میں ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ ان کی جو برانچ ہیں وہ کس کے سیٹیز میں ہیں ملتان، سرگودہ، فیصلہ باد، لاہور، جھنگ، اکارا اور کٹادو یہاں یہاں پہ ان کی جو برانچز آویلیبل ہیں اس کے ساتھ انہوں نے اپنا ایک چارٹ لگایا ہے کہ یہاں پہ جو پلاؤ ہے وہ ایک کلو کتنے کا ہے پاؤ کتنے کا ہے آدھا کلو اس طرح کے پوری انہوں نے ایک لسٹ اپنی بنائی بھی ہے یہ ویڈیو آپ لوگ نے اس کے بلکل بھی نہیں کرنی کیونکہ اس ویڈیو میں آج میں ان لڑکیوں کو ٹپس دوں گی جن کو گھر کا کام کرنا بلکل بھی پسند نہیں ہے میں یہاں پہ آئی وی تھی اپنی امی کے ساتھ اور سب سے پہلے انہوں نے ہمیں چارٹ دے دیا تھا جس میں سارا ان کا مینیو لکھاوا تھا میری امی نے جو آرڈر کیا تھا وہ کیا تھا ایک پاؤ والی پلیٹ اور میں نے کیا تھا ڈیڑھ پاؤ والی پلیٹ صحیح ہو گیا تو کیونکہ میں اتنی بگ کوئی رائس لیور ہوں نا مجھے اتنی زیادہ پسند ہے کہ مجھے دن میں سو دفعہ بھی دے دو گی نا تو میں کھا لوں گی تو یہاں پہ ہماری جو ہے پلیٹس آ گئی تھی ساتھ ہم نے ایک چپلی کباب بھی آرڈر کیا تھا تو ان کے رائس بہت بہت میں کہتی ہوں انت لیول کے بہت یمی تھے ساتھ جو چپلی کباب تھا وہ پرسنلی مجھے اتنا پسند نہیں آیا بس صحیح تھا سو سو تھا اتنا کوئی ہائی لیول کا نہیں تھا باقی اب آتے ہیں ان ٹپس پہ جو کہ میں نے آپ کو کہا تھا کہ میں دوں گی صحیح ہو گیا تو جن لڑکیوں کو گھر میں کام کرنا نہیں پسندنا وہ میں ان کو یہ بولوں گی کہ کام ایسے کرو کہ لوگ بولے بہن تو رہنے دے میں خود ہی کرلوں گی امیج بنانی پڑتی ہے نا کہ لوگ منیمم پہ ہی خوش ہو جائیں میں اپنے گھر میں چائے بناتی ہوں نا تو سنکھ میں کپ رکھ کے چلی جاتی ہوں تو گھر والے اسی سے خوش ہو جاتے ہیں ایکسپیکٹیشنز ہرڈ اس لئے ایکسپیکٹیشنز ہی نہ بننے تو کسی کی کوئی تمہیں کچھ کام کہے نا تو تم مت کرنا پھر وہ کچھ بر برائیں گے تب بھی مت کرنا دل کو پتھر بنا لو صحیح ہو گیا فرق نہیں پڑنا چاہیے شانت رہو پیشنس رکھو کل سنکھ میں برطن پڑے ہوئے تھے مجھے بہت برا لگ رہا تھا دیکھیں پھر میں نے تھوڑیسی پیشنس رکھی تو کسی اور نے دھو دیئے بستی ہوئی لیکن کام تو ہو گیا نا ایمینجلی اتنی زیادہ ٹپس کے بعد لاسٹ میں میں آپ کو ایک پریکوشن بھی دے دوں کہ یہ ٹپس آپ نے اپنے امی ابو کے گھر اپلائے نہیں کرنی ورنہ بہت مار پڑے گی ہاں یہ ہے کہ اگر آپ کو آپ کا سسرال اچھا نام ملے تو وہاں آپ یہ ٹپ اپلائے کر سکتے ہیں خیر کومنٹس میں آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ آپ کو یہ ٹپ کیسی لگی اور مزید ٹپس جانے کے لیے مجھے کومنٹس سیکشن میں لازمی بتائیے گا خیر یہاں پہ کھانا شاندہ بھی ہم نے کھا لیا کھانا بہت یمی تھا لائک شیئر سبسکرائب کرنا مد بھولنا ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ